بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین وزرات باچیت ویت ساتھ کے سیگمنٹ ملنے کی نہیں نایاب ہے ہم کی دوسری اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت خواتین وزرات جب میں چھوٹا تھا تو چار نام مجھے بہت یونیک لگتے تھے جو بلکل ہی کامل نہیں تھے مگر خوبصورت بات یہ تھی کہ اکثر ان کو ٹی وی میں سننے کو ملتا ایک تو ساتھ کین دوسرا نام تھا گل جی تیسرا نام تھا ایدھی اور چوتھا نام تھا منٹو میں چونکہ لیٹریچر کی بات کرتا ہوں تو آج میری گفتوں کا موضوع بھی ہے سادث حسن منٹو ایک کانٹروورشل رائٹر خواتین وزرات میرا تعلق جس گھر سے ہے وہاں عدب اور لیٹریچر کو بہت اہمیت دی جاتی ہے میرے والد صاحب کی پاس اردو کی بیعتہاشہ کتب تھی تو اس کے بابری سے شہاب نامہ تک راجہ گت سے میراتل عروض تک اقبال کی بانگے درہ اور لغت اقبال سے تلخیاں تک مولانا مدودی کی بیشمار کتابوں سے لی کر کشف المجوب تک یہی وجہ ہے کہ بچپنی سے کتابی پڑھنے کا اور اردو لیٹریچر کا شوق پیدا ہوا اور بہت ساری کتب بچپنی میں پڑھ ڈالی اور ہم مزے کی باتیں کیے بھی ہے کہ جب ہم کزن ذکرتے ہوتے تو ایک سر ہم لوگوں کو کہا جاتا کہ کھیلنے سے پہلے چار یا پانچ پیجز کا کچھ سٹوری لکھو یا کچھ لکھو کے لازٹ ٹائم ملنے سے لے کے اب تک تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تو اس ورے سے تھوڑا بہت لکھنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا جس طرح کہ میں نے ارس کیا گیا ہے بچپنی سے مطالعہ کا شوق تھا تو اس ورے سے بچپنی میں سر سید احمد خان شوقت تھانوی ڈپٹی نظیر احمد اکبال ساہر فیض اور بہت ساری ایسی کتب بڑھ چکا تھا لیکن ایک نام جو کہ ایک سر ٹی وی میں سنا جاتا تھا وہ ہمارے گھر میں کبھی لیا بھی نہیں جاتا تھا اور وہ نام تھا سادت حسن منٹو کا سکول کالج کی ایج میں اکثر جملے سننے کو ملتے ہیں کہ فلان شخص منٹو پڑھتا ہے توبہ توبہ یا فلان لڑکے کو لائپریری سے منٹو کی کتاب لے کے جاتے ہوئے دکھا استغفراللہ کیا زمانہ ہو گیا ہے ایسے جملے اکثر سننے کو ملتے ہیں تو ذہن میں یہ بات پیٹھ گئے کہ جو منٹو کا نام جس طرح ہم لوگوں کے عام معاشرے میں لیا جاتا تھا وہ ایسے میں یہاں یہ لفظ اس طرح استلاح یوز کر رہا ہوں یہ میرا بلکل کہنے کا مقصد نہیں ہے مطلب یہ کہ ہم اس زمانے میں منٹو کا نام ایسے لیے جاتا تھا جیسے کہ کوئی بہت غلط چیز ہے کوئی گالی کے طور پر نام لیا جاتا تھا جیسے کہ بھئی اس کو نام لینا ہی جیسے کہ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا اور جب یہی معاشرتی رویہ لے کے جب میں بڑا ہوا تو منٹو کا نام سے بچپنے کی وجہ سے تجہسس تو تھا مگر یہ خیال آتا کہ منٹو پڑھنا ہے تو فوراں یہ خیال بھی آ جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے اور اللہ توبہ کر کے تماغ کی درستگی کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا میں نے زندگی میں کبھی اس سوچا بھی نہیں تھا کہ میں منٹو کے بارے میں کبھی بات کروں گا ویڈیو بنانا یا اس کے بارے میں کچھ آرٹیکل لکھنا بہت دور کی بات تھی مگر اللہ کے کام اللہ ہی جانے منٹو سے میرا واسطہ نائنٹھ کلاس میں پڑھا جب میں نے افسانہ تماشا جو کہ جلیاں والا باقی اوپر تھا اس کے بعد کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منٹو کا بھی پڑھنا ہے اور یہی بات جو معاشرے سے سن کر اور درستگی سے لوگوں سے سن کر اور معاشرے نے جو ذہن میں ایک بات نقش کر دی تھی کہ ایک بہود آدمی، واہیات انسان، فوش نگار اور بہود آترین انسان وغیرہ وغیرہ یہ سب نام جو تھے وہ منٹو سے جوڑ دیئے گئے تھے اور اسی وجہ سے میں منٹو کو پڑھنے سے کاسر رہا ہوں پھر ہوا یوں کہ ایک دن گھر پہ اکیلہ بیٹھا ہوا تھا ایک کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے اچھا دو تین سال پہلے یوٹیوب پیسی سرف کر رہا تھا اور میں سامنے فیصل رحمان اور سبا کمر کا ایک تھم نہیں لیا اس کا عنوان تھا کالی شلوار اب یہ نام بھی عجیب و غریب تھا ایکٹرز بھی بہت کلاس کے تھے تو سوچا فارغی بیٹھے میں چلے ڈراما ہی دیکھ لیتے ہیں جب میں وہ ڈراما دیکھنا شروع کیا اور وہی نائنٹی فورٹیز کا نائنٹین فورٹیز کا ٹائم فریم دکھایا ہے نائنٹین تھرٹیز اور فورٹیز کا وہ زمانہ ہو تو اس زمانے کے معاشرے میں کیا چینجز تھیں کیا چیزیں ہو رہی تھیں ہمارے معاشرے میں تو خیر وہ جب وہ ڈراما ختم ہوا تو جسے کہتے ہیں کہ it blew my mind away اور پھر میں نے سوچا اس کا رائٹر کون ہے یہ دیکھ رہے ہیں کس نے لکھا یہ ڈراما تو جب نام دیکھا تو وہ تھا سادت حسن بنتو اور اس ایک ڈرامے نے میری رائے منٹو کے لیے یکسر بدل دی پھر میں نے منٹو کا مطالعہ شروع کیا کھول دو لائسنس بادشاہت کا خاتمہ توبہ ٹیک سنگھ سڑک کے کنارے اولاد وغیرہ وغیرہ سب پر ڈالا اور مجھے منٹو سے عشق ہو گیا آپ میری یہ بات سنکے آپ میں سے ایک سر لوگ شاید مجھے بھی جاج کریں گے اور بہت سارے لوگ شاید اللہ توبہ بھی کر رہے ہوں لیکن میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں اور میں نے منٹو کو جو سمجھا وہ بتانے کی میں کوشش کروں گا شاید آپ کی رائے بھی منٹو کے بارے میں بدل سکوں اس ٹاپک کا نام جو میں نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کانٹروورشل رائٹر منٹو نے اس زمانے میں وہ کچھ لکھا جو شاید اس دور کے لئے تھا ہی نہیں وہ تو شاید اگر آج کے دور میں بھی لکھا جائے تو یا تو لوگ اس پر فتوے لگا دیں یا اس کو نظر بند کر دیں جب میں منٹو کو پڑھ رہا تھا اور منٹو کو آج کے دور کی موومنٹس اور انجیوز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں بہت کنفیوز ہو گیا اور شاید ابھی بھی میں بہت کنفیوز ہوں کیا منٹو یہ جو می ٹو موومنٹ اور میرا جسم میری مرضی عورت مارچ اور یہ سارے کچھ جو آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں پچھلے کچھ حرصے سے تو کیا منٹو می ٹو موومنٹ کا وکٹم ہوتا یا وہ می ٹو موومنٹ کے پائن یرز میں سے ہوتا کیا وہ عورتوں کی توہین کرنے کا شکار ہوتا یا حقوق نسوہ کی مہم میں اس کا نام سر فرست ہوتا میں بہت کنفیوز ہوں آج بھی کنفیوز ہوں منٹو نے اپنے افثانوں میں اوریانیت یا بہودگی نہیں دکھائی میں اس چیز سے بلکل ڈسگری کرتا ہوں بلکہ میری نظر میں تو وہ عورت کو جگانے اور معاشرے کو اس کا اصل اور مسخ شدہ چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا ایسا بھیانک چہرہ جو شاید معاشرہ نہ اس وقت دیکھنے کا روادار تھا اور نہ ہی وہ آج دیکھنا چاہتا ہے اور ہوا یہ کہ جس طرح ہم برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو کبوتر کی طرح یہاں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا اتنا وویلہ مچاتے ہیں کہ لوگ برائی کو چھوڑ کر وویلہ کرنے والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں یہی کچھ منٹو کے ساتھ ہوا اس کو اتنا کانٹروورشل بنا دیا اور اس کی تصانیف کے بارے میں ایسا کچھ لکھا اور ایسی رائے بنائی کہ لوگ منٹو کا نام اور اس کی تصانیف پڑھنے سے ہاری ہو گئے منٹو کو پڑھتے ہو اکثر میرے دماغ میں یہ خیال ہے کہ یار یہ بندہ کہاں بیٹھ کے سوچ رہا ہے اور یہ بندہ زندگی کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے میں خود حیران ہو جاتا کئی دفعہ پڑھتے ہو اس کو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ منٹو اور معاشرے کو اس کا مسخ شدہ چہرہ دکھا رہا تھا اپنی رائٹنگ سے اور میں جہاں کنفیوز ہوں کہ وہ عورتوں کی حقوق کے بات کر رہا تھا کہ وہ وکٹم ہے یا پائنئر تو اس کی مثال میں یہاں اسی کی ایک افثانیں لائسنس کر دیکھتا ہوں لائسنس کی سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کی شادی ایک تانگے والے سے ہوتی ہے اور وہ بہت آپ اس سے محبت بہت پیار ہوتا ہے دونوں کا لیکن تانگے والا کسی بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں اب گھر میں فاقے آ جاتے ہیں کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں اور گھر کے کرایا اور سارا کچھ جو دردر کے سارا ساز و سامان کے لئے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ عورت جو ہے وہ لائسنس آفیس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے تانگہ چلانے کا لائسنس دیا جائے تاکہ میں تانگہ چلا سکوں اور وہاں پہ آفیسرز جو بیٹھے ہوتے ہیں سب مزاک اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عورت کو لائسنس ملے کہ وہ تانگہ چلائے یہ بہت معیوب بات ہے اور عورت کو تانگہ نہیں چلانا چاہیے عورت باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی ہے اور سارا کچھ جو بھی اس کے پر بہت لانتان کی جاتی ہے اور وہ عورت کو مجبوراں گھر کا چلانے کے لئے تانگہ سب کچھ جب وہ بیٹھ چکتی ہے تو پھر وہ واپس لائسنس آفیس جاتی ہے اور وہ جا کے کہتی ہے کہ مجھے لائسنس چاہیے کہ مجھے کوٹھا چلانا ہے جو کہ شاید اس زمانے کا ایک معمول تھا یا اس زمانے میں اس طرح کے لائسنس دیے جاتے تھے اور اس کو اسی وقت وہ لائسنس مل جاتا ہے اور نہ صرف لائسنس مل جاتا ہے وہاں پہ لوگ اس کو کھڑے وے افسر اور کھڑے وے جو دفتر میں ملازمین تھے وہ اس کو بہت ججمنٹل نظروں سے دیکھنا شکر کرتے تھے اور جب یہ کہانی پڑھی تو واقعی مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے معاشرے کا یہ مسخ شدہ چہرہ ہے آج بھی آج کے اس دور میں بھی آپ یہ نوٹ کریں کہ جب عورتیں بہار کہیں آفس میں کام کرنے جاتی ہیں تو بے تہاشا لوگ بے تہاشا مرد اس کو ججمنٹل نظروں سے دیکھ رہے ہوتی ہیں اس کی مجبوری کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا کچھ نہیں صرف اس کو ججمنٹل نظروں سے دیکھا جاتا ہے اسی طرح منٹو کی کہانی کھول دو کہ آخری پیراغراف نے میرے رانگڈے کھڑے کر دی جب اس نے پارٹیشن کے وقت ہونے والے یا کچھ واقعات کی کہانی سنائی وہ کہانی اگر آپ کو موقع ملے تو بھی پڑھئے گا خواتی نظرات منٹو ایک انٹروورشل ریٹر نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی تھا میری نظر میں تو منٹو ایک معصوم بچہ تھا جو معاشرے میں جو ہوتا دیکھتا اس کو ویسا ہی بغیر چھپائے بغیر پرواہ کیے منوان لکھ دیتا اس کی افثانوں میں جہاں اگر کوئی بالغانہ بات ہے تو وہ بھی اس نے اس لیے لکھی کہ عورت کو بتا سکے کہ مرد اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور مردوں کو دکھائے کہ جب یہ بات پڑھتے ہوئے اتنی مایوب نظر آ رہی ہے تو مرد کو سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیا حرکت کر رہے ہیں منٹ ایک جگہی کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جھوٹ مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کے عدالت میں بولا جاتا ہے اور سب سے زیادہ شچ شراب خانوں میں شراب کے نشے میں دھوتھ ہو کر یہ بات بالکل صحیح تھی اور شاید آج بھی ہو اگر ہم یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے آج بھی ہم منٹو کے کوٹس اور کتابیں پڑھ کر یہی کہتے ہیں کہ بہت کانٹروورشل بندہ ہے خواتین وزرات منٹو اٹھارہ جنوری انیس سو پچھپن ایٹین جنوری نائنٹین فیفٹی فائیو کو اس جہان فانی سے کوچھ کر گیا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ذہنی طور پر اور اپنی فرسٹیشن میں شاید بہت پہلے ہی مر چکا تھا اسی لئے اس نے اپنا کتبہ بھی خود ہی لکھا اور اس پہ لکھا کہ یہ سعادت حسن منٹو کی قبر کی قبر ہے یہ سعادت حسن منٹو کی قبر کی قبر ہے جب بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نام لوہ جہان میں حرف مقرر نہیں تھا یہ بات یہ دکھاتی ہے کہ وہ شاید وہ بہت پہلے ہی مر چکا تھا منٹو ایک جگہ یہ لکھتا ہے کہ ہم سب یہاں اکٹھے آئے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اکٹھے ہی جائیں گے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعادت حسن تو مر جائے مگر منٹو نہ مرے اور یہ بات بہت حد تک صحیح ہے کیونکہ اس کی موت کی موت کی 65 سال بعد آج بھی ایک انسان یہاں بیٹھ کر اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ منٹو نہیں مرا خودین حسن منٹو ایک کانٹروورشل رائٹر کبھی بھی نہیں تھا جسا میں نے پہلے عرض کیا اور جب آپ میری نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو بچہ نظر آئے گا جو معاشرے میں ظلم کو دیکھتا ہے عورت کی تظلیل کو دیکھتا ہے اور جب وہ اسے بنانے کی یا اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے چپ کرا دی جاتا ہے سعادت حسن منٹو معاشرے کو اس کا عکس دکھانے والا ایک عظیم رائٹر تھا اور اس کی بدقسمت ہی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ معاشرے نے نہ تو اپنا عکس دیکھنے کی کوشش کی ہلٹا عکس دکھانے والے کوئی مس کر کے رکھ دیا اپنا خیال رکھئے گا خواتین نظرات اگر آپ کو موقع ملے تو کبھی منٹو کی افسانیں پڑھئے گا آپ کو بچہ ضرور نظر آئے گا انشاءاللہ آپ سے منعقات ہوگی اکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقی